اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جناب وقت آ گیا ہے مقافات عامل شروع ہو چکا ہے جو گڑا کھوڈا تھا خود اس میں گرنا شروع ہو چکے ہیں زلیل اور خوار مزید زلیل خود ان کے سپورٹر جو ستارہ کے ہیٹر ہیں اب ان کی جو چٹنی بنا رہے ہیں تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں مگر نفرت ہے ستارہ سے جو ختم نہیں ہوتی تو جناب رات کو ہوئی لائیو لولینہ کی اور جس میں تھی ٹٹی بھی اس کے علاوہ تھی اب بازی کی بیگم بھی جی عمرہ کر کے آئیں تھی اور ان کے لوگوں کو کیا ہی کہ یہ صدمہ ہو یا یہ لوگ ہو مدینہ کی پاک صاف جگہ پر رہیں گی مگر بہتان بازی بھی کریں گی گند بھی کریں گی اور عمرہ بھی کریں گی حیرت ہوتی ہے خیر یہ صاحبہ عمرہ کر کے آئیں تھی مگر شاید کہ شاید کہ کیا ہم کہیں گے یقیناً اب صدمہ اور نینو کا انت آ چکا ہے روبینہ کا انت آ چکا ہے کیونکہ جو بویا تھا اب انہیں کاٹنا ہی ہے اب یہ چاہے کتنا پھڑ پڑائیں تڑپیں کچھ بھی کر لیں مگر یہ بہت بری طریقہ سے اپنے ہی جال میں پھس چکی ہیں ان لوگوں نے جال پھیلایا تھا کس کے لیے ستارہ کے لیے ستارہ کو گرانے کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے جس پر یہ آج بھی قائم ہے اندرون خانہ لیکن یہ کہتے ہیں ان کو نہ کہا جائے لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے نا آپ کسی کے لیے کچھ برا کریں گے تو آپ پر کوئی برائی نہیں آئے گی کیا آپ نہیں کھلیں گے کہ دیکھی یہ اللہ کا قانون ہے جو بھی اللہ کے قانون سے ٹکراتا ہے پھر اس کا حشر یہی ہوتا ہے بات یہ ہے کہ جیسے کہ عباسی کی بیوی نے بتایا کہ یہ لوگ بہت ترانے پاپی ہیں یعنی کہ ربینہ بھی اور نینو بھی اور یہ اجگر بھی میں یہی کہوں گی کیونکہ وہ بھی تو اس کی بیوی نے ہی کہا ہے نا اور بیوی کے ہی پول پٹیا کھل گئی اللہ نے دکھا دیا تو بات یہ کہ عباسی کی بیوی نے کہا اس پر ٹٹی نے کہا کہ مجھے ثبوت چاہیے تو ستارہ پر تم لوگ جو بھوکتے ہو جن دن رات لائیو لگاتے ہو اس کو گندے لقابات سے نوازتے ہو اس کو بددعائی دیتے ہو اس کی تو آئے پاس تو ایک بھی نہیں ہے ثبوت پھر تم بہت دھڑے سے بولتے ہو بہت یقین سے بولتے ہو ہر بات کا تم کو یقین ہے تب کیوں نہیں ثبوت مانگا تم نے تب کیوں نہیں تم نے ثبوت مانگا تب کیوں نہیں تم نے نینو سے ثبوت مانگا اب تم جب اس کی باری آتی جو تمہاری آڑی ہے تو تمہیں الگ جاتی ہے آگ لیکن جی عباسی کی ویگم جو تھی وہ اس وقت بڑے غصے میں تھی کیونکہ اس کے گھر کی چیزیں نکالی گئی تھی مدت و خیر اس کے ہزبینڈ نہیں اٹھایا تھا غلطی تو اس کے ہزبینڈ کی ہی تھی جس پر بابر نے سوری دلبر نے اس کے پکچر لگا دی تھی عباسی کی بیوی کی اور یہ کہ ربینہ نے تو بخائدہ بیٹھ کر رمضان کے ساتھ مل کر گندہ کیا تھا اس کو عباسی کو بھی اور ربینہ نے اس کو بھی گندہ کیا تھا عباسی کی بیگم کو بیٹی کو یعنی پوری خاندان کو ذریع کیا تھا تو لہٰذا عباسی کی بیوی کا کہنا یہ تھا کہ میں چاہے عمرہ کر کے آئی ہوں میرا عمرہ ایسے ہی ہے سمجھ لیں کیونکہ کسی کو بھی بلیو اللہ پر نہیں ہے اور انہوں نے بھی بیٹھ کے پورے کٹے چھٹے یہ تک کھول ڈالے وہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ کانوں سے خون نکلی آئے دماغ سن ہو جائے کہ یا اللہ یہ کیسے لوگیں کتنے گندے ہیں اور یہ اتیسی عمر سے اتنا گناہ کر رہے ہیں تو بات ایک بات اور سمجھ میں پھر آ جاتی ہے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا بڑا بہتان جو ستارہ پر لگایا گیا تو یہ کوئی عام لوگ نہیں لگا سکتے تھے کبھی بھی نہیں لگا سکتے تھے عام لوگ یہ وہی لگا سکتے تھے جو پاپی ہوں کافی پرانے پوکھٹ پاپیوں اور جن کی پکڑ نہیں ہوں ابھی تک اور یہی وجہ تھی کہ اب تک کسی کی پکڑ نہیں ہوئی تھی نہ صدمہ کی نہ 30% کی نہ نینو کی نہ اس فارغ کی نہ روبینہ کی کسی کی بھی پکڑ نہیں ہوئی تھی سب مزے سے دھلڑے سے اپنے گناہوں پر گامزن تھے اور ان کا فارغ بھی ان کو چھوڑنے جاتا تھا کس کو جی نینو کو اور یہی قسم کے الزام انہوں نے ستارہ پر لگائے کیونکہ ان کا دل جو ہے نا وہ کالا سیاہ ہو چکا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا قطرہ قطرہ بڑھتے بڑھتے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو یہی ہوا پورا دل انہوں کا سیاہ ہو چکا ہے اور انہوں نے بالکل سوچ لیا کہ نہیں بھئی کوئی کوئی ہمیں سزائن ملنے والی نہیں اور پھر دیرے دیرے کیا ہوا جو یہ گناہ کرتے تھے اس کو انہوں نے بہت معمولی سمجھ لیا اتنا معمولی جسے چھیکنا خانسنا ان کے لیے یہ معمولی گناہ ہو گئے اور پھر انہوں نے سوچا کہ بھئی یہاں پروائیٹی پر تو بہت طرح کے لوگ رہتے ہیں لیکن دیکھیں عقل کتنی چل رہی تھی انہوں کی جس گناہ کو یہ بہت ہلکا سمجھ رہتے جس کے بارے میں سوچ رہتے کہ پکڑ نہیں ہوگی نہ صدوہ نے سوچا کہ جو میں نے بچپن میں گناہ کیا تھا بچپن میں تو نہیں کیا تھا خر جوانی میں جو گناہ کیا تھا اور میرا ہزبن جو کرتا ہی رہتا ہے اور جو نینو کرتی ہی رہتی ہے لگتار بار بار اور اس کا ہزبن بھی گناہ ان کے لیے بہت چھوٹے تھے لیکن ان کی عقل تو دیکھیں انہوں نے سوچا کہ وائیٹی کے لوگوں کے لیے بہت بڑا گناہ ہوگا بہت بڑی بات ہوگی تب ہی تو انہوں نے وائیٹی پر لاکے رکھی اگر جس طریقے سے معمولی بات سمجھ کے مسلسل گناہ کر رہے ہیں عذاب کما رہے ہیں خود اپنے لیے یعنی کہ زی کر رہے ہیں سب کے سب زی کر رہے ہیں تو جو سب زی کر رہے ہیں جس کا سارے پول پٹیاں کھولی اباسی کی بیگم نے بھی جس پر ٹٹی نے کا ثبوت لاؤ خیر بہرحال اباسی کی بیوی نے کہا کہ میں جانتی ہوں اس لیے بتا رہی ہوں لیکن اب آپ سوچیں کہ اتنی پکی جو بچپن سے اس طرح کے لوگوں وہ کتنے پکے ہوں اور اس گناہ کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں ان لوگوں نے وائٹی پر آ کے یہ سوچ لیا کہ وائٹی والے اس گناہ کو بہت بڑا سمجھیں گے اور کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بات تھی کہ گناہ تو ہم کر رہے ہیں بہت بڑا لیکن یہ کہ بہت آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور کرتے چلے آرہے تھے سو انہوں نے یہ کام کر لیا لیکن اب فسے ہیں بری طریقہ سے بری طریقہ سے فس گئے ہیں یہ سوچ رہے تھے کہ ستارہ پہ ہی آئے گی وہ ہی اپنی جان سے خدا نہ غصتہ اللہ نہ کرے جائے گی اس کا چینل ہی اللہ نہ کرے برباد ہوگا اور یہ سب کچھ ہوگا اور یہ لوگ بیچارے صاف سترے رہ جائیں گے معصوم کہلائیں گے لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی کیسے پول پٹیا کھول رہا ہے وہ ہی ان کے سو کال سپورٹر جو ان کو سپورٹ کرتے تھے ان کی میڈم یعنی صدمہ بیبی نے ان کو ڈس آن کر دیا ہے جی وہ ڈس آن کیے ہوئے سپورٹرز کو بھائی بڑی تکلیف ہے اور اس تکلیف میں ستارہ کے ساتھ ساتھ جو جو پھر راز کھلتے جا رہے ہیں ستارہ کو کھلنے کے چکر میں بھائی نینو کے راز کھل جا رہے ہیں نینو کے کھل رہے ہیں اس کے ہزبینڈ کے کھل رہے ہیں 30% کے کھل رہے ہیں اور یقین ہے صدمہ کے بھی کھلے ہوئے ہیں مگر بھائی کسی ایک کو تو پکڑنا ہے نا ان لوگوں نے بھی تو یہ بھی تو بیچارے ایسے ہی ہیں یہ بھی تو گندے بھلا ہیں اگر یہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں تو جس وقت صدمہ نے ہی سوال تمیزی اٹھائی تیوائی ٹی پر سب کے سب اس کو دور فٹے مو کرتے اور کہتے ہیں جا بھین اگر تو سچی ہے تو ثبوت لے کے عدالت چلی جا ادھر بکواسیات نہ کر ادھر بھارے بچے ہوتے ہیں اہم ہوتے ادھر پڑی لکھے بچے بھی ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں یہ گند مت پھیلاؤ یہ پاکستان کو گندہ مت کرو اور مسلمانوں کو گندہ مت کرو یہ کہتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بھی انہی کی طرح تھے دلوں میں نفرت پالے وے حسد پالے وے گندے لوگ ان کو موقع کی تلاش تھی جو موقع ستارہ کے اپنوں نے ہی دے دیا اور بس پھر کیا تھا پھر انہوں نے بھی شروع ہو گئے لیکن اب جب یہ شروع ہوئے ہیں اور معلومات کر رہے ہیں اور خوب بھیٹ رہے ہیں ریسرچ سب کچھ جاری ہے تو بجائے ستارہ کے گناہ سامنے آئے ان کے ہی اپنے لوگوں کے گناہ سامنے آتے جارے ہیں سامنے آتے جارے ہیں ابل کے اب کیا ہے کہ اس کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا کیونکہ ان کا تو کوئی دوست تو نہیں ہے سگے تو نہیں صدمہ کے یا اسے نینو کے سگے تو کوئی نہیں ہے سگے جب ہی سگو کے نہ ہو تو وہ کیا لگتے ہیں سو انہوں نے بھی ان کو اچھے سے کرنا شروع کر دیا مفادات کی جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے اور اب یہ پوری پوری کھل رہی ہے لولینا تو بڑے مزے لے رہی تھی جب وہ بتا رہی تھی نینو کے بارے میں لیکن ٹٹی بڑی تکلیف محسوس کر رہی تھی کہ بھئی اس پر بات نہ کرو کیونکہ ثبوت نہیں ہے اور ٹٹی بیگم جو ہے روز کے بیمانے پر آ جاتی ہیں اور ستارہوں گندہ کرتی ہے ثبوت ان کے پاس نہیں ہوتے اور اگر ان کے پاس ثبوت ہوتے تو ہنڈرٹ پرسنٹ کہہ رہی ہوں یقین کے ساتھ کہ یہ وہ لگا چکے ہوتے اور بلکہ یہ اس چیزوں کو اتنا آگے جا کر کام کرتے کہ اس ستارہ کو اور زیادہ نقصان پہچا چکے ہوتا اب تک تو صرف اپنی زبان گندی کر رہے ہیں اپنا ہی مالوں کو غلیز بنا رہے ہیں لیکن اگر ان کے پاس ثبوت ہوتے تو یہ کبھی بھی نہیں رکتے یہ بیچارے پھڑ پڑا رہے ہیں تڑپ رہے ہیں بیچارے بیبس ہیں آئے ہم کریں تو کیا کریں کس طریقے سے لائیں کس کہاں سے لائیں اب یہ پھر نوچنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں ہی کو جو کہ صدمہ ہیں اور نینہ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا جنہوں نے جان بوچ کے ستارہ کو گرانے کی پلاننگ اور پلوٹنگ کی تھی ابھی میں دیکھ رہی تھی اسی نینو کی لائیو اور نینو بدنصیب عورت میں کہوں گی ایسی عورتیں بدنصیب ہوتی ہیں کہ وہ عورت چیخ کیوں رہی تھی وہ عورت اس لیے چیخ رہی تھی کہ وہ کھلتی جا رہی ہے اس کا ماضی حال اور سب کھلتا جا رہا ہے اس کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں صدمہ بے بات کر رہے ہیں جب ستارہ بے بات کر رہے ہوتے تو اس کو کوئی وہ نہیں ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کرو کرو یہ تو لائی تھی ہے اس لیے دھوڑی لائی تھی کہ ایک دو سال بعد معاملہ تھنڈے ہو جائیں گے سب کچھ یہ تو لائی اسی لیے تھی کہ آخر تک جانا تھا ان لوگوں کو ستارہ کو برباد کرنے کے لیے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ستارہ کے لیے تو صرف زبانی کلامی ان کے پاس تو پروف کے ساتھ ان کے موپے مارا جا رہا ہے ایک ایپ سے اس کے بارے میں کہا ہے جنہی نے کہ اس پہ اب تک کام کرتی ہے نینو اور پھر کسی نے یہ کہا ہے کہ نینو اور فارق کی طلاغ بھی ہو گئی ہے اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو پرگنر نہیں ہیں یعنی اتنی دھیر ساری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ صدمہ کے پاس کوئی پروفی نہیں ہے صدمہ نے بھی بہتال لگائے میں یہ تمام چیزیں اب ان لوگوں کو اچھے سے ڈنگ مار رہی ہیں اور یہ تڑپ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا ارے یہ کیا ہو گیا ہم تو آئیت ستارہ کے لیے بھائی ہیں تو اب یہ صاحبہ اپنی لائم میں کہتی چھوڑ دو پیچھا چھوڑ دو ستارہ کا دو سال تھی جو پیچھے لگے ہوئے ہو کہ جان لوگی اب وہاں پر بھی ادھڑنے والے لوگ کیا زی کرتے ہیں زی والے کو کیسے چھوڑ دیا جائے ہیں ارے جب صدمہ نے چھوڑ دیا ہے تو تم بھی چھوڑ دو ارے یہ تو سوچو اب ان کو رچپ کرانے کے لیے اور ان کو پٹانے کے لیے قادر ہے ارے دیکھو تم صدمہ کے سپورٹر ہو تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ صدمہ کی تو سوچو کہ صدمہ کے بچوں پر بات ہو رہی ہے تم یہ تو سوچ لو یعنی اب پیچاری کیا کرے مجبور ہے اچھا اور صدمہ جو ہے نا وہ تو آپ لوگ اچھا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے منع کر دیا ہے تو پھر زی تو کیا ہے نا ستارہ نے آپ وہ چھوڑ دو کیا آپ لوگ سے گناہ نہیں ہوتا کیا آپ لوگ نے کبھی گناہ نہیں کیا یعنی کس قدر بدبخت عورت ہے کس قدر بدبخت عورت ہے کہ آج بھی اس کے اندر کا گند اس کی باتوں سے ظاہر ہو جارہا اور چھپ نہیں پا رہا ہے یہ گھما گھما کے چھپا بھی نہیں رہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں چھپا رہی ہے یہ چاہتی بھی نہیں ہے چھپانا اس کے اندر خوب کس کے حاصل بھرا ہوا ہے لبا لب یہ ستارہ سے نفرت اور حسد میں بھری ہوئی ہے لہٰذا یہ اس بات کو تو کبھی کہتی ہی نہیں ہے کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا میں نے جھوڑ بولا تھا یہ نہیں کہتی ہے یہ پھر ستارہ پہ لاتی ہے کہ آپ لوگ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے تو سزا مل گئی نا اس نے اپنی آئی بروز کارڈ دی نا اس نے اپنے ساتھ یہ کر لیا نا سب خوش تو کر لیا اس نے اپنے ساتھ اب اس کی جان لوگے کیا بس کر دو بس کر دو ارے یہ تو سوچو سدمہ کے بچوں پہ آرہی ارے یہ تو سوچو ارے وہ تو سوچو ارے میرے بارے میں کس کر رہے ہو ارے میں نے کوئی بارہ سال سے پہلے بھی یہ کام کر لی تھے ارے میں تو یہ ارے میں تو وہ ارے بھائی نہ تم نہ یہ نہ وہ تمہارا مدہ صرف یہی ہے کہ ستارہ کو جتنا گندہ کرنا ہے کرو جتنا اس کی جان کھانی ہے کھاؤ اس کے اچھے سے دشمن منو مگر ہم لوگوں کو مت کچھ کہو لیکن ایسا ہو نہیں سکتا بی بی ایسا ہو نہیں سکتا آپ نے جو گند لائی کسی پر اتنا بڑا بہتان لگائی اس کا وبال اب آپ پہ شروع ہو گیا ہے بلکہ شروع تو کافی تھا بہت اچھے سے ہو رہا ہے اور ہوگا ابھی آپ بہت ہی پاتال تک گریں گی بہت بری طریقہ سے آپ ضلیل اور رسوہ اچھے سے ہوئے ابھی تو میں کہہ رہی ہوں بہت کم ہوا ہے جتنی گندی آپ لوگوں نے سازش کی تھی جتنا گند آپ نے سازشوں کے ساتھ ساتھ ایک ستارہ کے ساتھ ہی نہیں آپ نے اپنی نانی کے ساتھ ستارہ کے بچوں کے ساتھ ان لوگ کے ساتھ جنہوں نے حق اور مظلوم کا ساتھ دیئی تھی سپورٹرز ان کے ساتھ ان کی بچوں کے ساتھ جو آپ لوگوں نے کیا ہے نا تو ایک دو نہیں ہے یہاں پر تو لائن ہے جو آپ کا گریبان پکڑیں گے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی آپ کو اس کا حساب دینا ہے سو حساب شروع ہو گیا ہے تو تڑپے مت روئے مت چیخے مت اب کس کو کہیں گی جتنا آپ آئیں گی جتنا بگ بگ کریں گی اتنا اتنا تو اب اباسی کی بیوی کھولے گی جو گو کہ لولینہ اور ٹٹی بار بار کر رہے تو لولینہ کا شور اچھا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے سنا ہے کہ لولینہ کا شور جو ہے کینسر زدہ ہے کینسر زدہ شخص اپنی موت کو یاد کرتا ہے اپنی تکلیف میں پڑا رہتا ہے اس کو تو اتنا درد ہوتا ہے کینسر میں تو یہ آدمی اتنا سوج بھی لے رہا ہے اتنا آ کے لائب میں بھی بات کر لے رہا ہے اتنی گند بھی پھیلانے میں اس 선�買 Station بن رہا ہے یہ کونسا کینسر ہے مجھے تو لگ رہا ہے اس کو بیماریو کا کینسر ہو گیا ہے اس کو شیطانیت کا کینسر ہو گیا ہے اس کو جہنم کی آگ کا کینسر ہو گیا ہے تب ہی یہ آکے بار بار یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا ہمیں ستارہ کے بارے میں بتا دو بھئی ہمیں ستارہ کے بارے میں بتا دو وہ عورت کہی تھی میرے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں بتا دو ہمیں ہاں اور نہ ہاں یس نو کے قویز کرتے ہیں ہم قویز قویز کھیلتے ہیں بس ہمیں یہ پتاونا چاہیے کہ ستارہ غلطے گندی ہے بس ہمیں بتاؤ یعنی پوری طریقہ سے کوشش کر رہے ہیں اور وہ باسی کیلئے ہی کوئنسی اچھی ہے میں پہلے ہی کہتے چکیوں جو عورت عمرہ کر کے آئے وہ کسی کے عزتوں کو پامال کرے میں اس بات کو پسند نہیں کرتی لیکن یہ کہ مقافات عمل ہے تو وہ تو ہوگا نینو کے ساتھ بھی صدمہ کے ساتھ بھی لیکن یہ کہ آئے وہ کیسے ستارہ کی بھی دوست ہو سکتی لیکن بات یہ ہے کہ ستارہ کبھی کسی کو گندہ کرتی ہی نہیں ہے سو اس عورت کا کہنا ہے کہ ستارہ نے میرے بارے میں بات ہی نہیں کی تو میں کوئی ایسی ایسی بات کرنا ہی نہیں چاہتی لیکن وہ حضرت جو تھے کینسر زدہ وہ بڑی کوشش میں لگے تھا اور عباسی سے بھی کوشش میں لگے کہ بیوی کو پٹو کرو تاکہ وہ ستارہ کے غلاف ثبوت لائے بچاروں کے پاس کک ثبوت نہیں ہے کک ثبوت نہیں ہے ایک ثبوت نہیں ہے بچارے ہاتھ پر جوڑ رہے ہیں ثبوت لاؤ ثبوت لاؤ اور سارے کے سارے ذلت کی گرائے میں گرتے